موسیقی شام کے پانچ وجہ ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے نائم زبیری سے خبریں سنیے پہلے پیش ہیں خاص خاص خبریں وزیراعظم ڈیووس روانہ ہو گئے ہیں جہاں وہ عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس سے شرکت کریں گے چیف الیکشن کمیشنر کی تقروری کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی نے سکندر سلطان راجہ کو نیا چیف الیکشن کمیشنر مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے امریکی سینٹ نے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاف ماخذی کی کاربائی کا آغاز کر دیا ہے بری فوج کے سربرہ نے آج رابلپنڈی میں عالمی میار کے نئے تعمیر شدہ آسٹر ٹرف ہاکی سٹیڈیم کا افتتاح کیا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر اعظم امران خان ڈیووس روانہ ہو گئے ہیں جہاں وہ عالم اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی مشیر تجارت عبدالعزاق داود بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے امور کے بارے میں معاون خصوصی ذلفقہ عرباز بخاری اور قومی سلامتی ڈیویجن کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر موید یوسف وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں مشیر خزانہ عبدالحفی شیخ اور سرمایہ کاری کے بارے میں اعزازی صفیر علی جہانگیر صدیقی بھی ڈیووس میں وزیر اعظم کے وفت میں شامل ہوں گے صدر عارف علوی نے کہا ہے کہ دنیا پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے ایک اہم ملک کے طور پر دیکھ رہی ہے آج اسلام آباد میں آل پاکستان چیمبرز کے صدور کے کانکلیو دوہزار بیس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی رانما پاکستان کو اس کے تذبیراتی جغرافیائی محل بخو اور انسانی وسائل کی بدولت ایک اُبھرتی طاقت تصبر کر رہے ہیں تاہم صدر نے غیر ملکی سرمایہ کاری کی مزید حوصلہ افضائی کے لیے مقامی سطح پر سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا اطلاعات و نشیات کے بارے میں معابن خصوصی ڈاکٹر فیدوس آشی قمان نے کہا ہے کہ حکومت نے کاشتکاروں کی خوشحالی اور زراد کی ترقی کے لیے انقلابی اقدامات کیے ہیں آج ایک ٹوئیٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ حکومت نے سند کو گیس کی مد میں چار سو روپے فی بوری ریائد دی ہے جس کا مقصد کاشتکاروں کو کم قیمت پر خات فراہم کرنا ہے انہوں نے کہا کہ گیس کی فراہمی پر ٹیکس چار سو پانچ روپے سے کم کر کے صرف پانچ روپے کر دیا گیا ہے معابلے خصوصی نے کہا کہ کاشتکاروں کو چار سو روپے سے کم نرخ پر فی بوری خات کی فراہمی سے ملک میں ذریع شعبہ ترقی کرے گا اور کسان خوشحال ہوں کے سکندر سلطان راجہ کو نیا چیف الیکشن کمیشنر مقرر کیا جائے گا اس حوالے سے متفقہ فیصلہ آج اسلام آباد میں چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشنر کے ارکان کی تقرر کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا اجلاس میں نصار دورانی کو سن سے اور شاہ محمد جتوئی کو بلوچستان سے الیکشن کمیشن کا رکن مقرر کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا انسانی حقوق کے بارے میں وزیر شیری مزاری نے کہا کہ یہ بات انتہائی اتمنان بخش ہے کہ پارلیمنٹ نے معاملے کو متفقہ طور پر حل کیا پنجاب کے اطلاعات و ثقافت کے وزیر فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ پورے صوبے میں گندم کی کوئی قیلت نہیں ہے آج لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبے سندھ کے لوگوں کو سندھ حکومت کی غفرت کی وجہ سے گندم کی قیلت کا سامنا ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پنجاب کے وزیر خوراک سمی اللہ چودری نے کہا کہ لوگوں کو آٹے کی فرامی کے لیے پورے صوبے میں فروخت کے چار سو بیاسی مراکس قائم کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ آٹے کا بیس کلو کرام کا تھیلہ مارکٹ میں سات سو نبی روپے میں دستیاب ہے صوبہ وزیر خوراک نے زخیرہ اندوزوں اور بنافع خوروں کو شکست دینے کے لیے حکومت کی عظم کا عیادہ کیا زلہ ٹھٹا میں نئی تعمیر شدہ دھابے جی پمپ ہاؤس نے آج سے کام شروع کر دیا ہے پاکستان بیپس پارٹی کے چیئرمن بلاب البھٹو زرداری نے افتتائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں پانی کی کمی کا خاتمہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی سن سید مراد علی شاہ نے کہا کہ دھابے جی پمپ ہاؤس ایک ارب روپے سے زیادہ کی لاغت سے مکمل کیا گیا ہے جو کراچی کو یومیا دس کروڑ گیلن اضافی پانی فراہم کرے گا جبکہ اس کی یومیا فراہمی پینسٹھ کروڑ گیلن ہے امریکی سینٹ میں آج صدر ڈالل ٹرمپ کے خلاف موقعزے کی کاربائی شروع ہو رہی ہے امریکہ کی سو رکنی سینٹ صدر کو سزا دینے اور انہیں اختیارات کے ناجائز استعمال اور کانگرس کے معاملات میں مداخلت پر عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کرے گی موقعزہ ختم کرنے کے لیے رائے شماری بھی کی جا سکتی ہے آرمی ہیریٹیج فارمڈیشن اور ماری پیٹولیم کمپنی لیمیٹڈ کے اشتراک سے ایوب نیشنل پارک ٹرابل پنڈی میں عالم میار کا آسٹر ٹرپ ہاکی سٹیڈیم مکمل کر لیا گیا ہے اس سہولت سے قومی ہاکی کو فروغ ملے گا اور کھیلوں کی جدید سہولتیں میں سرائیں کی پری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اختتاہی ہاکی میچ کے مہمانے خصوصی تھے جو پاکستان گرینز اور پاکستان وائٹ کے درمیان کھلا گیا آرمی چیف نے ہاکی کے قومی کھیل کی بحالی کی کوششیں کرنے پر ماری پیٹرولیوم کمپنی کی تعریف کی اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کی جا سکتی ہے